بریک کے بعد ایک پر پھر سے آپ سبی کا بہت سواگتیں بڑھیں گے خبروں کی اور وارڈ چیمپئن بننے کے بعد اپنے وطن لوٹی ہے ٹیم انڈیا بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنچوا رہے ائرپورٹ پر فینس نے زوردار سواگت کیا گیا پیاموڈی سے ملاقات کریں گے بھارتی ٹیم کا آئی ٹی سی موڈیا خوٹل میں زوردار سواگت کیا گیا بھارتی ٹیم کی جورسی کے رنگ میں بنایا کیک تو اس وقت کی بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے جوہاں آپ کو بتاتے چلے کہ بھارتی ٹیم اب وطن واپسی کر چکی ہے تو وہیں بھارتی ٹیم کا زوردار سواگت کیا گیا ہے ائرپورٹ پر زوردار سواگت کیا گیا وارڈ چیمپئن بننے کے بعد اب اپنے وطن واپس لوٹ آئیے ٹیم انڈیا اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے جوہاں آپ کو بتاتے چلے کہ ائرپورٹ پر فینس نے زوردار سواگت کیا ہے ٹیم انڈیا کا چیمپئنس بننے کے بعد اپنے وطن لوٹی ہے ٹیم انڈیا گیارہ بجوے پی ام موڈی سے ملاقات کریں گے بھارتی ٹیم کا آئی ٹی سی موریا خوٹل میں بھی زوردار سواگت کیا گیا بھارتی ٹیم کے جورسی کے رنگ میں بنایا گیا ہے یہ کیک بھارتی ٹیم انڈیا اپنے وطن واپسی کر چکی ہے اور گیارہ بجوے کا سمجھ دیا گیا جب وہ پی ام موڈی سے ملیں گے لیکن اس سے پہلے بھارتی ٹیم کا آئی ٹی سی موریا خوٹل میں بھی زوردار سواگت ہوا ہے سنکیا میں جو فانس سے وہ کل دیر رات سے ہی ایک پور پر موجود تھے بارش ہونے کے باوجود فانس اپنے سیورٹ سٹار کو دیکھنے کے لیے موجود تھے اور سترہ سال کے بعد بھارت نہیں ہے ستار جیتا ہے تو یہ بہت خاص پل ہے اور اچھا کچھ دیر پہلے رسیلیز سے ٹیم انڈیا بھارت پہنچی ہے جہاں پر ایک پورٹ پر ان کا زوردار سواگت ہوا اور اس کے بعد وہ آئی ٹی سی موریا کی روانہ ہو گئے آئی ٹی سی موریا میں فیلحال وہ کل دے جو ٹیم انڈیا وہ ٹھہرے گی اس کے بعد جارہ بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے جب قدان مندیر نریندر موڈی سے پوری ٹیم انڈیا کے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد وہ ممبئی کی روانہ ہوں گے جہاں پر وہ ممبئی میں ان کا سمان سمارو ہوگا اور بقاعدہ ایک روٹ شو بھی ہوگا جس میں ٹیم انڈیا شامل ہوگی تو بہت اعتحاسک پل بہت خاص پل اور اس پل کو جینے کے لیے سبھی جو فانز ہیں سبھی دیشواسی جو ہیں وہ اپنے کھلاڑیوں کا سواگت کرنے کے لیے ایک پورٹ پر پہنچے ہوئے اسے علاوہ یہ بھی جانکاری ہے کہ ممبئی میں بھی بہت بہت تیاریوں کا آئیوجن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جب کرکٹلز وہاں پر پہنچیں گے تو ان کے لیے بھی ہزاروں اور لاکھوں کی بھیر جو ہے وہ ان کا انتظار کرے گی اور وانکھرے سٹیڈیم میں بقاعدہ ایک سمان سمارو کا بھی آئیوجن کیا جائے گا بلکل پر نئے کیونکہ یہاں پر وجوے جو ریلی ہے وہ بھی نکالی چوائے گی اور اس کے ساتھی جس طرح سے دیکھیں کہ اب وہ اپنے وطن واطسی کر چکے ہیں اس کے بعد جو فانس میں اتصا اور دیکھنے کو مل رہا تھا چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سے فانس ہو مہلائے ہو پروش ہو یوک ہو بزرگ سب ہی ائرپورٹ پر رات بھر کھڑے رہے ٹائم ایکسٹینڈ کیا گیا بارش کے چلتے جو فلائٹ تھی اس کا ٹائم آگے بڑھایا گیا لیکن پھر بھی فانس وہاں پر کھڑے رہے بلکل دیکھیں کیونکہ یہ بہت خاص پل ہے اور بھارتی یہ سمسنے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کس طریقے سے لگاتار پی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کوشش کا دا تھا لیکن جیس حاصل نہیں کر پا رہا تھا اور یہ بھی ہم جانتے تھے کہ روہد شرما کا بطور کپ سالیں یہ آخری ورلڈ کپ ہوگا تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ روہد شرما اس ٹوفی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں اور یہی وجہ بھی تھی کہ ہر کوئی اس بات کی دعائیں کر رہا تھا کہ اس بات بھارت ورلڈ کپ جیتے پی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتے کے بعد دو شرما نے اور ورات کولی ان دو دگت ستاروں نے ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے کی ترکی فارمات سے تو نشت طور پر بہت احتحاسک اور یادگار پل رہنے والے ہیں بلکل پرنے تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا